رام رام کسان بھائیو آپ سبی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے میرے اس ویڈیو میں کسان بھائیو اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں دھان کے پسند میں اپیوگ ہونے والے سبی پرکا کے خرپتوار ناسک کے بارے میں چونڑی پتی ہو یا سکری پتی ہو یا پری امرجنس خرپتوار ہو ان کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہے تو سب سے پہلے بات کہتے ہیں پری امرجنس خرپتوار کے بارے میں کسان بھائیو ہم سانتھی کا اوپیوگ دھان بھائی کے 72 گھنٹہ کے بیطر میں ہی کرتے ہیں تو بہت بڑھا ریجلٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور اوپیوگ کرتے سمجھے کھیتنے پریابتہ نمی رہنا چاہیے اسے ریجلٹ ملا کر چھڑکاؤ کر سکتے ہیں اور اس کو پرتی اکڑ 120 گرام کے در سے چھڑکاؤ کرنا ہے اس کے بعد جو دوسرا کھرپتوار ناسک ہے وہ بھی پری ایمرجنس کھرپتوار ناسک کی ہے یہ ایروز گولڈ کے نام سے آتا ہے اور یہ بھی یو پی ایل کمپنی کا ہی آتا ہے اور اسے 800 گرام پر اکڑ کے در سے چھڑکاؤ کرنا ہے اسے بھی ریجلٹ یا کھاتے ملا کر چھڑکاؤ کر سکتے ہیں کسان بھائیو ایروز گولڈ میں دو ٹیکنیکل رہتا ہے کسان بھائیو پہلا جو ٹیکنیکل ہے اس کا نام ہے پہلا جو ٹیکنیکل ہے اس کا نام ہے پیٹیڈا کلور یہ دو ٹیکنیکل رہتا ہے اس میں اور یہ اس کو دھان رپائی کرنے کے تین دن کے بھیتر میں اس کا اپیوپ کرنا ہے اسے بھی ریجلٹ یا کھاتے ملا کر اپیوپ کر سکتے ہیں تو یہ دوسرا پری ایمرجنس کرپتوار نہ سکھیں اب تیسرا جو کرپتوار نہ سکھیں وہ بھی پری ایمرجنس کرپتوار نہ سکھی ہے جو ریپیٹ پلس کے نام سے آتا ہے سیجنٹا کمپنی کا کسان بھائیو ریپیٹ پلس میں جو ٹیکنیکل رہتا ہے اس کا نام ہے پیٹیڈا کلور سائیتیس پرشن جو کی ایڈیو پھام پر آتا ہے اس کا اپیوپ ہمیں پرتی اکٹ 600 ml کے در سے لینا ہے اور اس کو ہم دھار روپائی کے تین دن کے بھیتر میں اپیوپ کر سکتے ہیں کسان بھائیو اب بات کریں گے پوسٹ ایمرجنس کرپتوار نہ سکھیں بارے میں کئی کسان بھائی شروعاتی عوضت میں پری ایمرجنس کرپتوار کا استعمال نہیں کرپاتے اور کرپتوار اوگ جاتے ہیں تو اس کے لیے پوسٹ ایمرجنس کرپتوار ناشک آتا ہے جو کی کرپتوار اوگنے کے بعد پریوب ہوتا ہے ان کرپتوار ناشک کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دھان کے پتر میں ہونے چاہوڑی پتی کرپتوار ناشک کے نیاندران کے لیے چاہوڑی پتی کرپتوار ناشک کے بارے میں بات کریں تو شروعاتی عوضتہ میں جب ہماری دھان کی پسل کی اوڈھی 20 سے 25 دن کے بیتر ہوت اس سب سے پہلے بات کر سکتے ہیں پی آئی کا پائی مکس نام سے آتا ہے کئی کمپنی کا الگ الگ نام سے آتا ہے اس میں جو ٹیکنیکل رہتا ہے اس کا نام ہے کلورو میوران ایتھائیل 10% اور جو دوسرا ٹیکنیکل رہتا ہے اس کا نام ہے میٹھ سالپیوران میتھائیل 10% تو اس میں دوسرا ٹیکنیکل رہتا ہے کسان بھائیو اور 8 گرام کے پاؤج یا 8 گرام کے ڈببا میں آتا ہے کئی کسان بھائی کھرپتوار نیانتران کی لیے کھرپتوار ناشک 25 دن کے بیتر میں اپیوگ نہیں کر پاتے وہ کسان بھائی 2% کا اپیوگ کرے 25 دن سے زیادہ عوضی کی دھان کی پسل ہو گئی ہے تو 2.2 امونیوم سالٹ جو 58% اسے پام پر آتا ہے اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں اس کو پرتی 15 لٹر کے پام پر 40 ایمیل ڈال کر شرکاو کرنا ہے اس کا بھی بہتری ریجلٹر دیکھنے کو ملتا ہے اس کا پیکنگ سائز کے بات کرنا ہے تو اس کا پیکنگ سائز 200 ایمیل 500 ایمیل ایک لٹر کے پیکنگ پر اپیوگ نہیں کر پاتے ہیں کسان بھائیو کئی کسان بھائی اس کو بھی اپیوگ نہیں کر پاتے ہیں اور زیادہ لمبا سمائے ہو گیا خرپتوار چونڑی پتی کا نیاندرن نہیں ہو پاتا ہے تب ہمیں جو 2.4D 95% اس پی پام پر آتا ہے اس کا اپیوگ کرنا پڑتا ہے اسے ہم کھا دے ملا کر شرکاو کر سکتے ہیں پرتی اکڑ 500 گرام کے در سے شرکاو کر سکتے ہیں یہ سائلکس نام سے آتا ہے اپیوگ کمپنی کا اب بات کرتے ہیں سکری پتی کی خرپتوار نیاندرن کے لیے شروعاتی اوستہ میں جس کا اپیوگ کرتے ہیں اُس خرمی سائٹ کے بارے میں تو جب دھان کی پسٹ کی اوہدھی 20 سے 25 دن کے بیتر ہو تو ہم نومنی گولڈ لجس میں جو کیمیکر رہتے ہیں اس کا نام ہے ویسپائری سوڈیوم بیگ 10% رہتا ہے اور ویسپائری سوڈیوم بیگ 10% الگ الگ کمپنیوں کا الگ الگ نام سے آتا ہے جیسے سومی طوم کمپنی کا سومی گولڈ لر نام سے آتا ہے اڈاما کمپنی کا نرگیس نام سے آتا ہے آئی پی ایل کمپنی کا بلو نام سے آتا ہے ایسے کئی نام سے آتا ہے اس کو پرتی اکار 200m چیئے در سے چھلکاو کرنا ہے نومنی گولڈ سکری پتی کے جتنا بھی خرپتوار ہیں ان سا بھی خرپتوار کو اچھی طرح سے کنٹرول کر لیتا ہے اب اس کے بعد کئی کسان بھائی پچیس دن کے بیتر میں اس کا اپیوگ نہیں کر پاتے ہیں اور پسل کے اوڈی لمبی ہو جاتی ہے جب ہماری دھان کی پسل کے اوڈی پہتیس سے چالیس دن کی اوڈی پار کر لیتے ہیں تب ہم ویپ سپر کا اپیوگ کر کے سکری پتی کے جتنا بھی خرپتوار ہیں ان سا بھی خرپتوار کو اچھی طرح سے نیانترن کر سکتے ہیں ویپ سپر میں جو ٹیکنیکہ رہتا ہے اس کا نام ہے فینوکسا پروپی ایتھائل 9.3% رہتا ہے اور یہ سکری پتی کی سبھی طرح کے خرپتوار کو اچھی طرح سے نیانترن کر لیتا ہے اس کا ہمیں پرتی ایکار ڈوج لینا ہے ڈھائی سے تین سو ایمیل اور پرتی پندرہ لیٹر پمپر چالیس ایمیل ڈال کر چھلکاؤ کرتے ہیں تو بہتر ریجلٹ دیکھنے کو ملتا ہے کسان بھائیو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور جو کسان بھائیو نئے آئے ہیں چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں تاگی میں سمجھ سمجھ پر کھیتی کسانی سے جوڑی اس طرح کا ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک نوٹیفیشن پہنچتا رہے ویڈیو کے ان تک بنے رہنے کے لئے کسان بھائیو آپ سبی کا دل سے بہت بہت دنیا بھائیو